ہمارا دین ہمیں حیاء کا درس دیتا ہے حیاء کا سبق دیتا ہے اور ہمیں پردے کی ترغیب کرتا ہے اور اس کے حکام عرب کے شورا کے قسائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے ہیں پردے کے حکام ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں اے محبوب مومن مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دو جبروں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دے میں محمد انہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت سترا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں یہ ان کی سترائی کا ذریعہ ہے ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامہ ہے جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے چالیس دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لیا تو اس کو نماز کا حض آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیفیت آنی نسی چالیس دن بڑے نہیں ہوتے یہ مش کر کے دیکھنی چاہیے تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حض لطف اور سرور ملتا ہے نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مصبت آتی وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور اے حبیب اہلِ ایمان عورتوں سے فرمائی انہیں حکم دیجئے يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِن کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن مرد کے چہرے پر پردہ تو نہیں ہوتا تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ یہ دونوں ازواج موجود تھی کہ حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم تشریف لائے اور یہ نابینا تھے تو انہوں نے پردے کا احتمام نہیں کیا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا پردہ کرو تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اپنی عبرو کا پہرہ دیں عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی عبرو کو بچانا اور عبرو کی حفاظت کرنا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُن اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبَعُولَتِهِن مگر اپنے شوہروں کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ حدیث رسولو تو شاید کوئی جدید مفقر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے یہ قرآن ہے سنیے ذرا وَلَا يَدْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِيْنَتَهِن عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے یہ قرآن ہے حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز بہار آ رہی ہے وہ بوڑی خاتون ہے یا سات سال کی بچی ہے اسے تو نہیں پتا اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کرتے کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو اس لیے کہ تُو شہزادی ہے اسلام کی تُو بیٹی ہے فاطمہ کی تُو بیٹی ہے عائشہ کی تُو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تُو مشرق کی بیٹی ہے یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے یہ پردہ تیری آبرو کا پہرہ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا تیور ہے جب تُو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے اور جب تُو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بہر و بر سنبھال لیتا ہے اس لیے اس بیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آبرو کا پہرہ دے حضرت سیدہ فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا بہترین پردہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھیں اور غیر مرد کو عورت نہ دیکھیں یہ بہترین پردہ ہے